ایک ناٹو دیش کے پردھان منتری نے یہ صاف صاف کہہ دیئے کہ رشیہ ہم کو نقشے سے صاف کر دے گا اور ناٹو کچھ بھی نہیں کر پائے گا اور وہ دیش اور کوئی نیبل کی بالٹک کنٹری اسٹونیا ہے جس دیش کے پردھان منتری کی حمد پہلے ہی ٹوٹ جائے اس کے لوگوں کی حمد بھی ٹوٹنی جائز ہی ہے نا اور وہ بھی ناٹو دیش کا ممبر ہونے کے باوجود دراصل بات ایسی ہے کہ اب امریکہ اپنی پرسنل دشمنی کے لیے یکرین کے بعد چھوٹی چھوٹے بالٹک دیشوں کا استعمال کرنے جانا رشیہ کے خلاف پہلے یہ دیکھو ان تین دیشوں کو بالٹک دیشوں کے نام سے جانا جاتا اور آپ کو لیتھوینیا اور پولینڈ سے گیرا ایک رشیہ کا حصہ دکھرا ہوگا جو کیلیدین گرینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کی کوئی بیس سیما رشیہ کے ساتھ نہیں لگتی کیونکہ یہ سیٹی پہلے جرمنی کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن 1945 میں ہار جانے کے بعد اسے آلائیڈ پاورز نے کبزے میں کر لیا اور 1946 میں اسے USSR کو ساپ دیا گیا لیکن اب لیتھوینیا نے وہاں تک پہنچنے کے راستے کو بلوک کر دیا اور اسی کا سمرتھن باقی کی دو بارٹک کنٹریز نے بھی کیا تھا رشیہ نے بہت باری ان بارٹک کنٹریز کو چیتامنی بھی دی لیکن کسی نے نہیں سنی جس وجہ سے آپ رشیہ بھی ان پر